اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچران زینہ خانہ و میدیا آپ سب لوگ بل بل ٹھیک ہوگئے ہیں یہاں پر میں بنا رہی ہوں کلیجی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ ریسپی میں شیئر کروں تو یہ چکن کی کلیجی ہے اس کو میرے بانی میں رکھتی ہے بوائل ہونے کے لیے پہلے یہ بوائل ہوگی کیونکہ اس میں کچھرا بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ جب بوائل ہو جائے گی تو اس کے پاس جو ہے ہم اس کو پھر فرائے کریں گے ایسے تو یہ بوائل ہونے کے لیے میں رکھتی ہے تو جسے یہ بوائل ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو پیسز میں کاٹیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو بنانا شروع کریں گے تو وہ سارا دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ ہی رہی ہے اکی گائز تو یہاں پہ لے رہی ہوں میں تین چھوٹے سے پیاس ایسے تو یہاں پہ جو میں دے گی ہیں تین پیاس جسے ہم اوملیٹ میں ڈالتے ہیں جسے اوملیٹ بناتے ہیں گھر پہ اس طرح سے میں اس کو کاٹوں گی اچھے سے پہلے میں اس کو جو ہے اچھے سے ساف کر کے اس کو واش کروں تھوڑا پیاس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیاس کو واش نہیں کرنا چاہیے گلتی نہیں ہے تو پیز انسیس کے بلیٹ مسکیاں کریں ایسا کچھ نہیں ہے کھانا ہی ہے گل ہی جائے گا واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ویسے میں کاٹنے کے بعد واش کرتی ہوں کبھی پہلے کرتی ہوں مطلب دونوں بات کر دیتے ہیں جو کہ دھل چکے ہیں اب میں اس کو کاٹوں گی اس کو کاٹیں گے اس سے پہلے اس کے بعد پھر اس طرح سے کچھ جیسے ہمارا تیار بہت چھوٹا چھوٹا ہو جائے اس میں اور کچھ نہیں ہوتا ٹیسٹ پہت اچھا آتا ہے مطلب یہ گلد آتا ہے نا پورا اچھے سے اس کا ٹیسٹ پہت اچھا آئے گا تو پیاد نظر ہی آئے گا بڑا بڑا مجھے گندہ لگتا ہے دیسی طریقہ اس طرح ملکتی ہوگا ہی سبیوں کیا کریں تو ہم دیسی ہی نا بھائی اسے مجھے ہاتھ سے کاٹنے میں زیادہ ایزی لگتا ہے کسی بھی بوڑ یا پلیٹ وغیرہ پہ کاٹنے سے اب آپ دیکھئے گا میرے ہاتھ سے کاٹنے کا تریبہ کیونکہ پھر بھی کچھ بھی ہو جائے ہیں تو ہم دیسی ہی نا یہ دیکھئے گا میاں جی کو بولا میاں جی آپ ویڈیو بنائیں پر نہیں بھائی وہ نہیں بنائیں گے میری ویڈیو کرمی ہو گئی ان کو تو میں ہی بنا لیتے ہوں ریسی بھی شیئر کروں اپنی آپ لوگوں کے ساتھ یہ جی یہ جی کٹ گیا ہمارا ہمارا ہو چکا ہے بوائل تو ہم اس کا پانی سارا ڈرین کر دیں گے یہ سارا پانی اس کا نکل گیا ہوئے ہوئے سارا یہ کچھرا جیٹ کریں آپ کس سے نکل رہا ہے اس میں سارا کچھرا ہوتا ہے اس لئے میں تھوڑا بوائل کر لیتا ہوں اب ہم اس کو پیسز میں کٹ کر لیں گے یہاں پہ جی گائز ہم نے ڈال دیا ہے پین میں اوائل اور اوائل میں ڈال دیں گے ہم اپنا پیاس پین میں اوائل ڈالا ہے اوائل ڈالنے کے بعد نے پیاس ڈال دیا ہے اب یہاں پہ جو ہے پیاس پک رہے ہیں اچھے سے پیاس پکیں گے تب تک ہم تماٹر کاٹیں گے اس کے لئے دیتے ہیں پہلے کیونکہ یہ چھٹا 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 بہت ہی مزے کا لگے گا چب آپ کھائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ بہت مزے کھائے گا اور یہ ریسپی آپ لوگوں نے ڈی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور تھر تاریف کرنی ہے میری کیونکہ یہ بہت نزیز مزیدار بنتا ہے مزیدار بنتا ہے مزیدار بنتا ہے اچھا یہ چکن ہے اگر آپ مطن کی یوز کریں گے پھر تو آپ اوگلیا چاٹھے لے جائیں مطن تو بہت ہی کوئی یم ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا جو لوگ مطن میری طرح بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان سب کو پتا ہوگا کہ یہ کتنا مزیدار بنتا ہے مطن کی کلیجی بہت مزیدار بنتا ہے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے پیس کین میں اس کے پیاز بھی میری تکریباں پکری ہے وہاں بھی جانا ہے میرا کٹنگ بوڈ نہیں ہے مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے مجھے لینا پڑے گا جودی سے کیا کریں ہم باہر بھی نہیں جاتے ہمیں اتنا مطلب مارکٹ وغیرہ گاڑی میں جاتی ہوں مینیہ کے ساتھ گاڑی میں واپس اسی طرح سنگ ہوتا ہے میرا کٹنگ بوڈ کٹنگ بوڈ بہت مشکل ہو رہی ہے اس کیا کریں کیا کریں کوش ٹھوٹی مین جی پکر نہیں ہے میاں جی کو بولا ہے روٹی ہلا ہے تو میاں جی نے ابھی تک کو چوابی نہیں ہے یہاں پیجی میرا پیاز یہ دیکھیں پک رہا ہے ایسے اس کے میں ایک اور بھی پیاز ڈالی تھی چار پیاز ہو گئے تو یہ میرا پیاز پک رہی ہے اور یہ رہی میری کلیجی جس کو میں نے کٹ دیا ہے اب یہ میں سا کچھ راٹا ہوئی گائز ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ کیونکہ زیرہ is my most favorite میں ہر چیز میں زیرہ یوز کرتی ہوں تقریباً جس میں کر سکتی ہوں تو یہ میں اس میں ڈال دیا زیرہ اس کو تھوڑا سا پکا رہی ہوں اور اب اس میں تھوڑا سا ادھرک اور لائسن ڈالوں گی اس کے بعد چیز میں تھوڑا سا ہم نمک ڈالیں گے دلکل جتنا آپ کو لگے کہ یہ ڈالنا چاہیے ہز بے ضرورت اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا اور ہلدی بھی ڈالیں گے اس میں میں نے ڈال دیا دھنیا ہلدی اور نمک اب ڈالوں گی میں اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ اس میں ڈال دیا ادھرک لیسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے تماتر گائز یہ تماتر کٹھتے ہیں میرے تماتر کو میں ڈالیں گے اس کے اندر اگر آپ کو زیادہ گریوی کرنی ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہو جو کم کریں ہیں تو کم ڈال سکتے ہو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اور بھی ڈالیں گے میں ابھی گریوی زیادہ کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کی ہے اب اس کو ہمتے ہیں اس کی جاتے لیے آپ دیتے ہیں جیسے یہ ٹماتر دل چاہیں ٹماتر کھولنے کے بعد میں نے اس میں لال میں سے کھلی پھلے دلائیں گے دلائیں گے دلائیں گے 10 منٹ کی ریسپی گھنٹے میں بنیے گائز آپ لوگوں کی وجہتے ہیں کہ میں vlog shoot کر رہے بھی توبہ دہرال ہوئی نا شیئر بھی ہو جائے گائز یہ دیکھیں میں نے اس کو پیس پیس کے ہاں تک پہنچایا ہے آپ بہت ہی پوچھ سکتے ہو اس کو اتنا آپ کا دل کریں سوربہ جتنا ہی پتلا ہوتا ہوتا مزے کا ہو رہا ہے ہاتھ تھنگ جائیں پر میں لگوں ہوں گائز پھر 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 پھرد کلی جی میں نے ایس میں ڈال دی ہے اب اس کا دور ہو جائے اچھے سے پکاؤں جی میاں جو اچھی لگو میں کبھی بھی کچھ بنا دی ہوں میرے میاں جو اچھا ہی لگتا میں کبھی بھی کچھ بنا دی ہوں پھر اس کا اوائل نکل آئے گا تو پھر ہم اس کو پھولے گا میہ جی روٹیاں لے کے آگئے ہیں اور ابھی یہ ہبن دئی ہے ہماری تلی جی یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہے ہیں کھانے میں مزے کی ہوتی ہے ایسے مزے کی نہیں لگ رہے ہوتی بہرحال ہم ابھی اس کو کھاتے ہیں